اسلام علیکم لاہور موٹرز میں اپنے سبھی بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں امید ہے کہ میرے سبھی بھائی کیریت سے ہوں گے جس طرح پہلے میں آپ کو پرانی گاڑییں دکھاتا ہوں پرانی گاڑییں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں آج بھی آپ کو میں ہونڈا سیوک دکھاؤں گا تو کچھ میرے بھائیوں نے جب میرے موڈیفائیڈز کارز اس سے پہلے دو تین سیل کی ہیں تو کچھ میرے بھائیوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی گئی کہ ہمیں ہونڈا سیوک کیسی ہی کوئی موڈیفائیڈ وغیرہ دکھایا کریں تو ماشاءاللہ دو تین موڈیفائیڈ کارز میں نے اسی منتھ میں سیل کی ہیں تو جس میرے بھائی کو یہ والی موڈیفائیڈ کار چاہیے ہو وہ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے تو سب سے پہلے میں کروں گا اس کی ریجسٹریشن کی بات تو سب سے مین بات کہ یہ گاڑی لاہور سے ریجسٹرڈ ہے کلیر ڈاکومنٹس ہیں اس گاڑی کے کوئی بھی اس گاڑی میں مسئلہ نہیں ہے تو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں لائف ٹائم اس کے ٹوکنز آپ کو پتہ ہے پیڈ نہیں ہوتے تو اس کے دو ہزار بیس تک ٹوکنز اپ ٹو ڈیٹ ہیں لاہور سے یہ گاڑی ریجسٹرڈ کروائی گئی ہے تو دی فیفٹین بھی اس گاڑی میں انجن ہے جس میرے بھائی کو اس کا پتہ ہوگا اسے سمجھا جائے گی موڈل نائنٹی فائیو ہے اس گاڑی کا تو ریجسٹرڈ یہ کروائی گیا ہے نائنٹین نائنٹی نائر میں تو انجن کے لحاظ سے سسپینشن کے لحاظ سے میں ساری باتیں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیک والے ٹو ویلز میں آلوئرمز انسٹالڈ ہیں اور فرنٹ والے میں انسٹالڈ نہیں ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ پچھلے دو ویلز میں آپ کو آلوئرمز انسٹالڈ ملیں گے کیونکہ ان کے جس میرے بھائی کے پاس یہ ہے اس نے ایسے ہی انسٹالڈ کیے ہیں اسے شاید ایسے ہی پسند ہے تو فرنٹ والے جو دو ویلز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آلوئرمز انسٹالڈ نہیں ہیں یہ ایز ایسے ہی ہے تو بات کرتا ہوں جناب اس کے میں کلر کی کلر آپ اس کا جو دیکھ رہے ہیں نیٹ اینڈ کلین ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انر تو اس گاڑی کا بلکل جینین ہے بلکل ٹوٹل جینین ہے لیکن آوٹر اس گاڑی کا سارا شوڑ ہے ہنڈر پرسنٹ یہ گاڑی باہر سے شوڑ ہے ہر چیز اس کی شوڑ کی گئی ہے دروازے بھی ڈگگی بھی بونٹ بھی پلرز بھی ہر چیز اس کی شوڑ ہے اب آپ کو میں ایک اور بات کلیر کرتا چلوں کہ یہ جو آپ کو سن روف نظر آ رہا ہے یہ اس سن روف اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے لیکن سن روف ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے کچھ میرے بھائی سمجھ گئے ہوں گے کہ سن روف والی گاڑی ہے لیکن سن روف اس کا ورک نہیں کرتا تو ابھی تک اس گاڑی کو پیٹرول پر یوز کیا گیا ہے اس میں سی این جی نہ تو انسٹالڈ ہے اور نہ ہی سی این جی سلنڈر انسٹالڈ ہے اور نہ ہی سی این جی کی ٹاپ کو اس گاڑی میں آویلیبل ملے گی تو میرے بھائی انر کی میں بات کر رہا تھا اس سے پہلے کہ اس کا انر جو ہے وہ ٹوٹل جینئن ہے انر آپ کو میں چلیں میں آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ انر اس گاڑی کا ہنڈر پرسنٹ جینئن ہے انر میں کوئی بھی چینجنگز نہیں کی گئی یہ موڈیفائیڈ کی گئی تھی تو اس وجہ سے اس کو باہر سے شوڑ کیا گیا ہے نائنٹی فائیو موڈل ہے یہ ریجسٹر کروایا گیا ہے نائنٹین نائنٹی نائن میں لاہور کا اس کا نمبر ہے تو بات کرتے ہیں اس کی سپیسیفکیشنز کے حوالے سے تو میرے بھائی یہ گاڑی بمپر ٹو بمپر جس طرح کمپنی فٹیڈ ہوتی ہے ویسے ہی ہے فریش لوک کے لیے اس گاڑی کو شوڑ کیا گیا ہے تو میرے بھائی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی شاید ایکسیڈنٹل ہو تو ایسی بات نہیں ہے گاڑی ایکسیڈنٹل نہیں ہے فریش لوک دینے کے لیے اس میں فوگ لائٹس وغیرہ انسٹالڈ ہیں اس کی ہر چیز اس کی لائٹس وغیرہ اپنی ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہیں میرر اس کا نیو انسٹالڈ کیا گیا ہے فرنٹ میرر جسے ہم کہتے ہیں بلکل نیو انسٹالڈ کیا گیا ہے پیچھے والا ٹوٹ گیا تھا تو ایسی اس گاڑی میں بلکل چلڈ ہے ساؤنڈ سسٹم اس گاڑی میں ہیوی انسٹالڈ ہے تو میرے بھائی اس میں کسی بھی قسم کا فلحال مسئلہ نہیں ہے بلکل اپنی ورکنگ کنڈیشن میں یہ گاڑی موجود ہے یہ وہ میرے بھائی دیکھیں جنہیں موڈیفائیڈ کا شوک ہو جو ایسی گاڑی رکھنا چاہتے ہوں تو اس کا انر کی بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے اب بات کرتا ہوں میں اس کی انجن کے لحاظ سے تو کچھ موڈلز پرانے ہوتے ہیں تو اس میں انجن کی وجہ سے اسی کام نہیں کر رہا تھا اگر کر بھی رہا تو کولنگ نہیں کر رہا تھا تو میرے بھائی اس میں ڈی فیفٹین بھی انجن چینج کیا گیا ہے تو نائنٹی فائیو موڈل ہے لیکن اس کی ریجسٹریشن نائنٹی نائن ہے تو اس میں انجن کے لحاظ سے بھی کچھ چینجنگ کی گئی ہیں تو ایسی اس کا بلکل اس وقت پرفیکٹ کنڈیشن میں موجود ہے ہیٹر اس گاڑی کا ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہے فلحال یہ گاڑی میکینیکلی ہنڈرڈ پرسنٹ فٹ ہے میکینیکلی اس گاڑی میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو آپ کو کروانا پڑے تو میرے بھائی آتے ہیں اس کے ڈیمانڈ کی طرف اب جو دو پہلے میں نے گاڑیاں لگائی ہیں اب کچھ میرے بھائی مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ موڈل پرانا ہے اس کی پرائیس بات موڈل پر ڈیپینڈ نہیں کرتی پرائیس ڈیپینڈ کرتی ہے کنڈیشن پر گاڑی کی کنڈیشن کیسی ہے تو اس لیے آپ پرائیس کی بات کنڈیشن کے لحاظ سے دیکھا کریں نہ کہ موڈل کے لحاظ سے تو میرے بھائی یہ گاڑی میں نے آپ کو دکھائی ہے بڑی ڈیٹیل سے اس کی ڈیمانڈ ہے سات لاکھ اسی ہزار پہ اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے تو جو میرے بھائی اس گاڑی کو خریدنا چاہتا ہے وہ میرے نمبر 034448886227 پر کنٹیکٹ کر سکتا ہے اپنی گاڑی جس طرح کی آپ چاہتے ہیں آپ مجھے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ویسی ہی گاڑی لے کر دوں گا یا آپ میرے شوروم پر وزٹ کریں آپ کو جس طرح کی کار چاہیے ہوگی